بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسکرائے خوش رہیے آباد رہیے آج ہم کریں گے سرسوں کے جو تیل ہے اس کو ریفائن کریں گے اور اس کے ساتھ ہم کینگ کریں گے یہ ہے ہمارے پاس تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو جو ہے وہ تیل اور یہ پیور ہم لوگوں نے جو ہے وہ جہاں سے تیل نکلتا ہے وہاں سے نکلوا کے لے کے آئے ہیں میرے سپیڈ اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے آج کر جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں آئل اور گی وغیرہ ان سے یہ کہیں زیادہ اچھا ہے جو اس کی ایک خاص سمیل ہے اس سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کا کیا کریں گے تو چلیں ایک بال میں ہم ڈالتے ہیں ساتھ میں ہم نے چار سے پانچ یا چھے عدد دیسی جو ہیں لیسن کے جوے ہیں انہیں ہم نے چھیل کے ووش کے اندر ڈال لیے ہیں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم ڈال رہے ہیں دوسرا جو چیز ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ ہے سبس مرچ وہ بھی تین عدد پھر ہم لوگ نے ہاف پیاز لیا ہے اور پھر اس میں ہم نے اے ہاف تی سپون ہی زیرہ لیا ہے یہ تمام چیزیں ہم جو ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ایک دفعہ جو ہے فلیم ہائی رکھیں گے اور پھر ہم اس کا فلیم جو ہے کم کر دیں گے لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کو آئل اچھا خاصا گرم ہو جائے ہیٹ پکڑ لے تب آپ نے اس کی جو آنچ ہے وہ ہلکی کرنی ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آئل کے اوپر تھوڑ تھوڑی جاگانا شروع ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اس کا پروسیجر سٹارٹ ہوتا جائے گا اور جو ہم لوگوں نے چیزیں اندر ڈالی ہیں وہ ہلکی ہلکی براؤن ہونا شروع ہو جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے اس کے اندر دو سے تین دفعہ چمچ ہی لانا ہے اور دیکھنا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم لگے گا یہ آپ کو تقریباً ہاف آر جو ہے وہ آدھا گھنٹہ تک لگ سکتا ہے اس کو ہاتھ چیزوں کو براؤن کرنے میں تو ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہم نے جب دیکھا تو ہماری تمام چیزیں جو ہیں وہ لائٹ لائٹ براؤن ہو چکی تھی ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہمارا آئل جو ہے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ریفائن ہو چکا ہے اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے سٹین کر لیں گے اور یقین کیجئے اسٹین کرنے کے بعد آپ جب بھی اس کے ساتھ کوکنگ کریں گی تو یہ بہترین اس میں کوئی سمیل نہیں آپ کوئی بندہ جج نہیں کر سکتا کہ آپ کون سا آئل ہے یقین کیجئے کہ آپ اسے ضرور استعمال کیجئے اور اس پر کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گی اس سے بلکل بھی سمیل نہیں آتی اور یہ بہترین ہے اور بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے آپ اسے اب سٹین کر لیں اور ایک جار میں بند کر کے رکھ دیجئے گا ابھی آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا ہی زبردست اور شائنی آئل جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے میں اپنی کوکنگ تمام کی تمام اسی میں کرتی ہوں آپ بھی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میں ابھی بنا رہی ہوں علو میں تھی تو چلیں میں بناتی ہوں سبزی اور آپ اپنا اور اپنوں کا رکھے گا خیال اللہ حافظ